کہ انسان سے جب ظلم ہو جائے تو ظلم کی تلافی انسان کو دنیا میں کر لینی چاہیے تو انسان ہے بسری تقاضی کی بنیاد پر آپ نے اپنے پڑوسی کے اوپر ہاتھ اٹھا دی آپ نے اپنے نوکر کے اوپر ناجائد ہاتھ اٹھا دی اس کو مار دیا اس کو گالی دے دی کچھ بھی کر دیا وہ آپ سے کم تر ہے تو اس کی تلافی آپ کو دنیا میں کر لینی چاہیے اس کا یارہ نیارہ دنیا کے اندر کر لینا چاہیے دلیل اس سسلے میں معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نوکرانی تھی جسے عربی میں جاریہ کہتے ہیں اور ان کی بخریوں کو یہ چرایا کرتی تھی ان کی بخریوں کو یہ چرایا کرتی کہتے ہیں کہ بین جوانی بین جوانی اوہد مدینہ کے اندر جو لوگ حج عمرہ کے لے گئے ہوں گے وہ اوہد پہاڑ کے پاس صحیح اوہد کی قبر کی زیارت کی لے گئے ہوں گے تو کہتے ہیں کہ اوہد اور جوانیاں ایک جگہ تھی کہتے ہیں اس کے بیچ میں ان کی وہ نوکرانی یہ بخریوں کو چرایا کرتی تھی کہتے ہیں جس طریقے سے ایک انسان خبر گیری کے لے جاتا ہے میں بھی ان بخریوں کو رہ دے کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے ایک دن گیا تو دیکھا کہ ایک بکری گائب ہے جس کو بھیڑی نے کھا لیا ہے تو مجھے افسوس واج اس طریقے سے ایک آن انسان کو افسوس ہوتا ہے کہ جب مال زائے ہوتا ہے مال کا نقصان ہوتا ہے تجارت اور بجنس میں خسارہ ہوتا ہے گھاٹا ہوتا ہے تو ایک انسان کو یہ فطری چیز ہے کہ افسوس ہوتا ہے کہ اتنا ہمارا خسارہ ہو گیا اتنا گھاٹا ہو گیا تو مجھے بھی افسوس ہوا تو کہتے ہیں فَسَقَقْتُحَا سَكْا ایک چاٹا خیش کر کے میں نے اپنے اس لنوڑی کو لگا دیا مار دیا صحابی رسول معاوی بن حکم السلام ہی مار دیتے ہیں کہتے ہیں جب میں لوٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فَعَظُمَ عَلَيْهِ الرَّلِقِ تو یہ چیز میرے نصد پر بڑی گراں گزری یعنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ نکرانی جو مسکین تھی لوڈی میں نے اس کو ایک چاٹا کھیچ کے لگایا یہ ایمان والے تھے ایمان دلوں کے اندر زندہ تھا ایمان مردہ نہیں تھا جیسے آج لوگوں کا حال ہے کہ ایمان بڑا کمزور ہو چکا ہے اس لئے ایک نہیں دسیوں لوگوں کو یارا نیارا دن میں کرتا ہے لیکن سر پہ جو بھی نہیں چونکتا ریکھتا ہے ایمان دلوں میں زندہ تھا کہتے لوڈی کو ایک چاٹا مارا تھا لیکن کہتے ہیں یہ چیز میرے نفس پڑی بڑی بڑی گزری ایک بوجھل سے لگنے لگی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اَفَلَا اُعْتِقُحَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس لوڈی کو میں آزاد کیوں نہ کر دوں دیکھئے تلافی کر رہے ہیں نا کہ لوڈی میرے ماں پہتی میں ہے میں نے ایک چاٹا مار دیا اگر اس کو آزاد کر دیتا ہوں تو معاملہ رفع دفع دنیا کے اندر ختم ہو جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کو بلائے جائے جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لوڈی کا ٹیسٹ لیتے ہیں کہتا ہی نہ اللہ اللہ کہاں ہے کہتے ہیں فِسَمَا اللہ تعالی آسمان میں ہے کہتے ہیں من آنا میں کون ہوں کہتے ہیں اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تو آپ گونگے بن کے مت بیٹھا کریں کیا کہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے ہمارے اوپر تو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتقہ فإنہا مومنہ اس لوڑی کو آزاد کر دو اس لئے کہ مومنہ ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے سبحان اللہ یہ تھا ایمان کس کا؟ صحابی کا تو یہ واقعات کیوں آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھڑاؤں پہ جو نوکر کام کر رہا ہے آپ کی آفیس میں جو کام کر رہا ہے آپ کے گھر میں جو بھائی آپ کی برطن صاف کرتی آپ کے گھروں کو صاف کرتی ہے یا کوئی بھی انسان جو آپ کی ماتہتی میں ہو آپ منیجر ہیں آپ صدر ہیں آپ کسی بھی نائے سے ذمہ دار ہیں اور آپ کی ماتہتی میں لوگ موجود ہیں ان کے اوپر کسی دن تیس میں آ کر کے اپنی چودھرات کا اپنی خانسہوی کا اور اپنے روبے پیسے کا اور اپنے منصب کا دھونس آپ نے جمایا ہو اور اس کی عزت کو نلکارہ ہو تو یہ حدیث اس لئے پیش کی گئی ہے کہ دنیا کے اندر اس سے آپ معافی کے طلبگار ہو جائیں تاکہ قیامت کے دن جہنم کے دردنا غزاب سے آپ کو توچھار نہ ہونا پڑے